ایک اور جواب جس نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا وہ یہ کہ اور سے ایک حادثہ بھی ہوا تھا بھی ریسنٹلی کچھ اور سے پہلے سال دو سال پہلے کہ کچھ پیرنٹس نے یہ جواب بھی دیا کہ ہم اپنے بچے کو تعلیم اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہم تعلیم نہیں حاصل کر سکے ہم محروم رہے گا اس بڑی ایجوکیشن سے یہ اپنی محرومی کو ختم کرنے والی بات اور یہ سب سے خطرناک آپ کی نیت ہے یہ آپ کی سب سے اوبجیکٹیو اگر یہ ہے آپ کا تو آپ سمجھیں کہ آپ کا ٹریک بلکل غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایک ڈیر سال پہلے سنا ہوگا کہ بچے کے گریٹ خراب آنے پر باپ نے بچے کو جان سے ہی مار دیا اور اگر آپ ٹین ایج میں جا کے دیکھیں تو بہت سارے بچے جو ہیں ان کو سوسائیڈل تھوٹس آنے لگ جاتی ہیں میں لگتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ مر جائے یہ جتنا برڈن اتنا پریشر ہے اور خاص طور پہ میں اس میں اپنے انپوٹ دینا چاہوں گا بلکہ ایسی مدرز بھی میں نے دیکھی ہیں اپنی فیملی میں بھی اپنے فرنڈ سرکل میں بھی جو ایسے لوگ ہیں کہ ماں جو ہیں انہوں نے زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا اس گریٹ کو کہیں نہ کہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا کمپیٹیشن ہے کہ اگر ہم اس کمپیٹیشن میں ہار گئے تو یہ ہماری بڑی بیزتی ہوگی اور والدین جو ہے وہ اپنی جیت کو ثابت کرنے کے لیے بچوں کے اوپر اتنا برڈن ڈال دیتے ہیں وہ نہیں جانتے یا شاید ان کو احساس نہیں ہے کہ عمر کے اس حصے میں بچے کے ذہن کے اوپر اتنا بڑ اچھا ہر ذہن ایک جتنا ہوتا بھی نہیں ہے شاید اب ہم اس موضوع کی طرف چلیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اس کی صلاحیتیں اتنی ایک برابر ہوں تو ہم جب موازنہ کرتے ہیں کہ فلان کے بچے نے تو یہی اسی سکول سے اسی ٹیچر سے پڑھ کے یہ گریڈ لے لیا لیکن میرا بچہ جو ہے وہ یہ نہیں لے پا رہا تو شاید اس بچے نے کوئی غفلت کی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کے سینیریو میں کیا تمام بچوں کی ذہنی صلاحیتیں ایک جتنی ہوتی ہیں والدین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ وہ ایڈمٹ کریں کہ کہیں نہ کہیں ان کے بچے کی ذہنی صلاحیت تھوڑی سی کم بھی ہو سکتی ہے یہاں سے یہ چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہر ماں خاص طور پر ادوائز بوت پیرنس اپنے بچے کو پرفیکشنسٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور یہ پرفیکشنسٹ کا جو لیول ہے یہ بھی پیرنٹس نے خود ہی فکس کر لیا ہے اور یہ پرابلم زیادہ تر میڈل کلاس میں دیکھنے میں آ رہا ہے ہمارا بچہ کلاس میں ہائی اچیور ہو اور وہ گریڈز اچھے لیتا ہو بیہیویر میں بھی بہترین ہو پانچوں وقت کی نماز پڑھے قرآن پڑھے اور مہمان آئے تو ان کے ساتھ اچھا بیہیف کرے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے باتے کرے انٹیلیکچویل بھی میچیورٹی اس کے اندر ہو مطلب پرفیکشنیزم کا کیا لیول آپ نے فکس کر لیا ہے اپنے بچے کے لیے کہ آپ نے اس کو انسان نہیں بلکہ روبوٹ سمجھنا شروع کر لیا ہے یہ تو کوئی میار ہی نہیں ہے مطلب پرفیکشنیزم کا کیا